روشنی کے نکاز کی اقسام کتنی ہے یاد رہے کہ لائٹ کا جب ریفلیکشن ہوتا ہے تو اس کی جو فیمس ٹائبز ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کی وہ دو ہیں ایک کلاتا ہے ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ اور دوسرا کلاتا ہے ہی ریگولر اب ریگولر کیا ہے کہ اگر پیرلل ریز آف لائٹ کسی سمودھ سرفیس سے ٹکرائیں بلکل سمودھ سرفیس ہونی چاہیے جسرا پلین میرر کی سرفیس نہیں ہوتی بلکل سمودھ ہوتی ہے یا کسی چکنی ستا سے ٹکرائیں تو ریز آف لائٹ جب ٹکرائیں گی تو جس اینگل سے ٹکرائیں گی پیرلل اسی اینگل سے تمام کی تمام ریز ریفلیکٹ بیک ہو جائیں گی پیرلل ٹکرائیں گی ریفلیکٹ ہو جائیں گی اسی اینگل پیرلل ہوں گی اور اسی اینگل سے ریفلیکٹ ہو جائیں گی تو اسے کہتے ہیں ریگولر ریفلیکشن کہ جس اینگل سے ٹکرائیں سارے کی ساری ریز پیرلل رہتے ہوئے اسی انگل سے ریفلیکٹ دیکھو لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سطح خردری ہو کیسی ہو جس طرح آپ نے لکڑی کی سطح دیکھی ہوگی دیواروں کی سرپیس دیکھی ہے خردری سطح ہے تو جب ریز آف لائٹ پیرلل اس سے ٹکراتی ہے تو خردری سطح کی وجہ سے رف سرپیس کی وجہ سے ریز آف لائٹ ٹکرانے کے بعد سکیٹر ہو جاتی ہے مختلف دیکھشن پہ یعنی وہ پیرلل نہیں رہتی کیونکہ اینگل بدل جاتے ہیں سطح کہیں سے ابری ہوتی ہے کہیں سے دبی ہوتی ہے اس ویسے کیا ہوتا ہے اسکیٹرنگ کا عمل ہوتا ہے تو ریز آف لائٹ کا کسی ریگولر سرپیس سے ٹکرا کر پلٹنا ریگولر ریفلیکشن کہلاتا ہے اور کسی رف سرپیس سے ٹکرا کر سکیٹر ہو جانا this is called irregular ریفلیکشن آف لائٹ is that clear تو اب اس پر ہم باقایتہ کو تو کریں گے بات تو ہوگئی ہے یہ دونے دہ لیں ہی آئٹ دنوں کے ایک دیں گے ہے آئٹ نے ہونگ sophی ہوتا ہے ہی دیں گے 2 types PhleORian there are two types of reflection of light there are two types ریگولر ریفلیکشن اس کو اس پیکلر اس پیکلر بھی کہتے ہیں اس پیکلر ریفلیکشن اور دوسرا ای ریگولر ریفلیکشن اسے دیفیوز بھی کہتے ہیں دیفیوز دیفیوز ریفلیکشن بھی کہتے ہیں اب پہلی ایڈی دالیں ریگولر ریفلیکشن یاد رہے کہ بوٹ پہ دیر تک رہنے والا اس کو مٹا دیا جائے گا ریبر بار ایڈی کیا ہوں گی بولی ریگولر ریفلیکشن آپ ریگولر ریفل یاد ایدllen واقعاخر ہمارا کی طرک شخص سے سوائے تو جد موجود موسیقی موسیقی ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ پیرلر ریز آف لائٹ سٹرائیٹ دا سمودھ سرپیس سمودھ کا مطلب ہوتا ہے پلین سرپیس جس را آپ نے آئینے کی سطح دیکھی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے ایسی سطح سے جب ریز آف لائٹ تکرا کر تکراتی ہیں تو جس آنگل سے تکراتی ہیں اس آنگل سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے جاری ابھی جو ڈائیگرام ہم نے بنایا ہے کی لوز آف لیکشن آف لائٹ اس کی دیکھیں ڈائیگرام ہی کوڑ پڑھائی گے کیسے بڑھے گی تبجھو رہے یہ ہے بلکل سمودھ ڈیسے والا حصہ پولیش دے آئینہ اس طرح سے رکھا ہوگا ہے اوپر والا حصہ پولیش شائنیگ اوپر والا پورش جب ریز آف لائٹ اس سے ٹکرائیں گی لیکن پیرلل ریز آف لائٹ تو جس آنگل سے ٹکرائیں گی اسی آنگل سے رکھ رہے گی یہ ہے رفлектیڈ ریز Parallel اور یہ ہے Parallel Insilent Race Parallel اور یہ کون ہے یہ کوئی سموز سرپیس ہے سو ایون سرپیس بھی کہتا ہے جیسے سرپیس جس طرح میرر کی سطح ہوتی ہے بلکون ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تو اس سے جب ریفلیکشن ہوگا تو آپ دیکھیں اور کنے طرف Parallel Lays of Light آ رہی ہے سب کے Angle of Incidence سیم ہو جب ٹکرا کر واپس ہوں گی تو جس Angle of Incidence سے ٹکرائیں گی اسی Angle سے ریفلیکٹ بیک ہو جائیں گی تو ٹکرانے سے پہلے بھی Parallel تھی ٹکرانے کے بعد بھی Parallel نہیں سیم angle کے ساتھ لہذا اس کو بولیں گے ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ اور یاد ہے کہ یہ ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ ایمیج فورمیشن میں کام آتا ہے اگر آپ کو کسی بھی آئینے میں کسی چیز کی ایمیج فورم کرنی ہو تو یہ ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ بڑا کام کا ہے اس کے در یہ جو آپ ایمیج فورم کر سکتے ہیں جو ہ Accon نوازم ڈا ڈا لیکن ایمیر مرور جو پلین مرور ہوتا ہے گھڑوں میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں میچ کیسے بنتی ہے اس کی بناوٹ کے لیے آپ یہ ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری ایڈن دالیں یہ ریگولر ریفلیکشن آف لائٹ نمبر ٹو یہ ریگولر ریفلیکشن اس کی ریفلیکشن بے توڑا سچے جائے گا پہلیل ریوز آف لائٹ استعمال کر سکتے ہیں ایڈ دا اوٹ سرپیس خردری ساتھا اوٹ سرپیس رف بھی کہتے ہیں اس کو رف سرپیس لائک پیپر یا بول دین دیز ریز سکھیٹر منتشر ہو جاتے ہیں ایڈ ویریس آنگلز آف تر ریفلیکشن کنیو مثال اس کے رف تی لگا دیا at the rough surface like paper یا wall یہ rough surfaces کہلاتی ہے کاغذ کی سطح ہو گئی یا دیوار کی سطح ہو گئی جب روشنی سے ٹکرائے گی these rays scattered at various angles تو مختلف angle پہ scattered ہو جائے گی کیا ہوگا مختلف angle پہ scattering کا عمل ہوگا different angle کے ساتھ تو اس عمل کو this phenomenon is called irregular reflection یعنی یا reflection regular نہیں ہو رابل کی کیسا ہو رہا ہے irregular اس کی diagram کیسے بنے گی بٹانا پڑے گا یا اسی پہ دیکھنا اب آپ نے اپنے سر پیس کیسی بنانی ہے اس ٹائپ کی بنانی ہے ای ریگولر ایری اوچھی نیچھی یہ surface کیسی ہو لیچہ ہے یہ اوچھی نیچھی ہو لیچہ ہے تو پہلے لے جب اس سے ٹکرائیں گی تو دیکھیں کیا ہوگا کھی پہ چانف اور پہ دیکھیں گی تو دیکھیں گی پہ چانف کھیک پہ سارو یہاں با چانف مختلف زاویوں پہ سکیٹر ہو جائے گی بڑے انگل پہ چلی گئے رہا آپ نے different سکیٹریاں یہ ہے سکیٹرڈ یہ ہے پہلے اور یہ ہے رف سرنس اور آلی رہ گیا اس میں دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ مختلف زاویوں پہ کوئی بڑے انگل پہ کوئی بلکل ہی چھوڑے انگل پہ سکیٹر ہو گئے یعنی انگل سیم آپٹر ایفلیکشن سیم نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو ستہ ہے وہ بلکل سموث نہیں ہے بلکہ ستہ کئی سو بری ہوئی ہے کئی سو دبی ہوئی ہے لیازہ ٹکرانے کے بعد ریس پہلے تو پہللل تھی لیکن ٹکرانے کے بعد ریگولر ریفلیکشن اچھا والا ہے یا یہ یا اچھا یا ایرگولر والا اچھا ریفلیکشن ہے اب بدایے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے اس میں ایک ہارمونی ریگولر ریفلیکشن میں اسے ہوتے کائدے والا اور یہ ہے بے کائدہ لیکن یاد رہے کہ اچھا ریفلیکشن ہی ہے کونسا ایرگولر کیوں اچھا کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج صبح تلو نہیں ہوتا سورج صبح نظر نہیں آتا لیکن روشنی آجاتی نہیں آجاتی سورج نظر نہیں آرہا لیکن صبح ہی صبح روشنی اچھا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غائب ہو گیا لیکن پھر بھی تھوڑی دیر تک روشنی نظر آتی ہے تو کیسے نظر آتی ہے جس بکوز ایرگولر ریفلیکشن اف لائٹ کس کی وائن سے ہیڈی دالیں ایڈوانٹیجز اف ایرگولر رفلیکشن اف لائٹ اس کی اس سے دیکھ کے لکھ لی جائے گا آرہی اس طرح جی کرو بھائی یہ تو پھر آپ کو بتایا ایک منٹ آپ کی پاس چلے کیا نام ہے ایرگولر ایڈوانٹیجز اف ایک منٹ آپ کی پاس یاد رکھیں ایرگولر رفلیکشن کے کیا آپ ایڈوانٹیجز اف اوائید کیا ایرگولر 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 یا بھائید And after sunset, after sunset due to irregular flexure of light by dust particles, dust particles in the air. This is the first advantage of the dust particles in the air. This is the first advantage of the sun. Just because of irregular reflection. What happens in the air? This is the sun. Now the sun is not on top of the sun. But if Pakistan is on top of the sun, you will have a light. What will happen? The sun will have a light. In Pakistan, there is no sun. This is the dawn time. So, this is the dust particles here. What is the dust particles? What is the dust particles? Dust particles. So, rays of light in dust particles, this is the rays of light. The rays of light, dust particles, reflect. It is irregular reflection. After dust particles, the rays of light scatters. What the and trigger tunnels are there too. To turn off the air from the sun. But if you Toep into lightoles you can see that the sky is Онаless the gas media. But you see that a sun is red loose to see where the sun meets the sun is left. notwendigt. Because the night is on top of the sun. And the sun you see. And it is visible that this Culture is in При Secret and is as this person who also the sun is here for the sun. The sun has melted out. This is moon reached your meteorite. The Sun has yet after Jordan and partout. So, refugees in Pakistan, then the sun we bring back now. اور یہ کونسا ٹائم تھا؟ ڈال سورج گروہ ہو چپا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان یا کراچی میں روشنی ہوگی کیوں ہوگی روشنی کیونکہ یہاں پہ وہی ریزن وہی ہے کہ یہاں پہ ریز اوپ لائٹ سورج کی ڈس پارٹیکل سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوگی نہیں سمجھے بات ہو جو ہوا میں ضررات ہیں ڈس پارٹیکل سے ڈس پارٹیکل سے اسے ریز اوپ لائٹ سورج کی ٹکرا کر ریفلیکٹ اور یہاں تک پہنچ جائے گی تو آپ سورج گروہ ہونے کے باوجود بھی روشنی تھوڑی دیر تک رہتی ہے اور جب زیادہ سورج نی سے چلا جاتا ہے تو ظاہرہ روشنی اوپر چلی جائے گی تو ڈس پارٹیکل بہت اوپر تو نہیں ہے وہ تو یہاں تک ہے بس ایک خاص ایٹموسفیر تک ہے ڈس پارٹیکل جب سورج بہت نی سے چلا جائے گا تو روشنی اوپر ہو جائے گی تو وہاں ڈس پارٹیکل نہیں ہے لہذا راتی نظر آنی شہی ہے ایسا رہی ہو سکتا ایک اور ایڈوانٹیش نکس کا نمبر 2 نوڈ لومینس اوبجیکٹس can be seen clearly due to ایڈوانٹیش 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 کیا مطلب ہو بھائیس کا نوڈ لومینس اوبجیکٹس کسی کہتے ہیں اب بتائیے سورج کی روشنی دیوار کی اس جسے پر آ رہی ہے یہاں پر پڑ رہی ہے نہیں تو یہ کیسے لدر آ رہا ہے اس سا یہاں اوپر چھت پر پڑ رہی ہے نہیں وہ اس سا کیسے لدر آ رہا ہے نہیں سمجھے بات کو ray of light بہار سے آ رہی ہے اگر کسی جگہ سے تو پورے کمرے کو iluminate کر دیا اس نے اس کی وجہ کیا ہے جو دیوارے ہیں ان کی سطح بلکل پلین نہیں ہوتی ہے بلکہ کیسی ہوتی ہے odd surface ہوتی ہے تو ٹکرہنے کے بعد پورا کا پورا object آپ کو نظر آتا ہے یاری oddness کی وجہ سے ray of light ہر جگہ کو روشن کر دیتی کس کی وجہ سے irregular reflection کی وجہ سے کیونکہ مختلف angles پر وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہوتی ہے rays of light ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری سطح نظر آ رہی ہوتی ہے دیکھے دیوار کا یہ سا نظر آ رہا آپ کو اب یہ سا دبی ہوئی ہے یہ سا اٹھا ہوا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے دباؤ واحصہ بھی نظر آ رہا ہے کس کی وجہ سے روشنی اس کھڑنے میں جانے کے بعد بھی ٹکرا آ رہی ہے آپ غور کیجئے اندر جانے کے بعد rays of light scatter اور یہ مختلف angle پر آپ کو خاص پورشن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے رف surface کا کس کی وجہ سے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کسی رف surface سے مختلف angle پر سکیٹر ہو جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے irregular reflection کہا جاتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ irregular reflection اچھا والا ہوتا ہے regular کے مقابلے میں irregular کیسا ہوتا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کے دو advantages بیان کر دیئے کونسا dawn والا اور sunset والا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا topic ہے image went by a plane mirror کسی plane mirror سے image کیسے بنتی ہے یہ ہمارا next topic ہے یعنی ہر گھر میں آئینہ موجود ہوتا ہے تو آپ کی image آئینے میں بنتی ہے آپ دیکھتے ہیں اپنا چہر آئینے میں روز آنا ہی تقریبا تو کیسے بنتی ہے یہ discuss ہم کریں گے next topic image found by plane mirror